ملک الخریب سے قابط اللہ کا دعاق فرمائی ہے حکیم کا دیجئے ہوں اس میں آنے نہیں دیا لوگ قواف زیارہ میں مسروف ہیں الحمدللہ ابھی سارے زیانہ کا فکرہ رہا ہے میں نے الحمدللہ قواف زیارہ سباق بزہی خرپیٹ کر لیا بعد میں صحیح کی انہوں گے جسر جمرات میں شیطان کو پڑھ گریوں مارنے کا دو عمل باقی ہے یہ ہے کارہ ہمیں خامل گیا اتنی خریف سے آپ شکریہ اتیدار قرآن ہے اتنی خرپیٹ کر رکنے یمینی کو بوسا دیتے ہو ہجر اسمت کو بوسا دیتے ہو غیر سری طریقے سے ہجر اسمت کا بوسا ہوتا ہے اللہ 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 تمام ارکان میں پانک کر کر ہاتھ کے لئے فیديو کو کسیس کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیے امبر زیادہ سلا جو اکسا شیر کیلے جو لوگ یہ نہیں آسک رہے ہیں اللہ ان سب کو یہاں پر لائے ہم سب کو حاجی نمازی بنائیں اور لوگوں کو بار بار یہاں پر آنے کی ایسے 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 پر چھوئیے ہیں ایسے 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 قرارے آئے ہیں پھر اچھے مقام میں بلائیں جانا مناسب نہیں ہے انہا میں بھی انہی کے طرح لوگوں کو تکریف دتا رہا ہوں گا خطیم کا ایریا ہے اس پر بھن کر دیا گیا ہے پسٹی بار جب امراہ کے لئے آیا تھا یہاں پر موقع ملا خطیم میں نماز کرنے کا وہ پرنانا ہے اس کے نیچے غالبان ملکر صدیر رضی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دعایاں کیا کرتا اور ابراہین ملہ السلام میں دعایاں کیا کرتے تھے یہ حکم بھائی سے کعبے کے اندر ہی آتا تھا اس کے جو ہاتھ واضح ہے کہ کیوں اس کو چھوڑ دیا گیا ہمانا اب جو یہ توبک طرح کعبہ ہے اس طریقے سے نہیں تھا کچھ اس میں حصہ ملا ہوا تھا تو یہ چھوڑک یا ریکٹانگل شیپ میں نہیں دیتا تھا سامنے تھوڑا سا اوبر شیپ اس کا ہوا کرتا ابھی بھی کنسٹرکشنز جاری ہیں ساڑھے ڈیارہ بجے سے کھلے رہا ہوں لوگوں کی دہلیاں بھی سنوڑ رہا ہوں اور ویڈیو بنانے کے بعد بھی کچھ تنفیت کریں گے پرحال جن کو جو کرنا ہے اپنے کام کرتے ہیں اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے میرے نیت کے حصہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں پرحال شیئر کریے میرے لئے دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو حج کے سعادت عطا فرمائے میرے حج کو اللہ تعالی خبول فرمائے بار بار حج کرنے کے مجھے حج اور ملعہ کرنے کے لئے توفیق عطا فرمائے میرے لیو بچانگے صاحب میرے خاندان مانونگے صاحب میرے دوستہ حباب کے ساتھ بھی عمرہ اور حج کرنے کے لئے توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے وزا کرنا السلام علیکم اللہ تعالی